میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر ہسٹری اٹھا لے نا پاکستان کی تو جب پاکستان بڑے سے انصاب تو ڈالر کی قیمت ہمارے تین شاری یا تیس پیسے تھی انڈیا کا بھی اور ہمارا بھی اور بل ترتیب چلتے چلتے انیس سو نبے تاک جو ہے انڈیا اور بھنگلہ تیس جو ہے نا وہ ہم سے نیچے تھا جی کرنسی میں اور نبے کے بعد ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ آج پندرہ سولہ ڈالر جو ہے نا روپے کا ایک ہے اور انڈیا کا جو ہے وہ روپیہ وہ پیسٹھ روپے کا ایک ڈالر ہے اور بھنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے وہ سو کے برابر ایک ڈالر ہے مجھے یہ بتائے کہ نبے کے بعد کون کون سی حکومت آئی پیپل پارٹی آئی کرزوں کے آمبار دیئے ملک کا ستیہ ناس کیا اس حکومت نے مجھے یہ بتائے کہ کرزہ لے لے کے لے لے کے اس ملک کو دیوالیا کیا اور اب ہم کرزہ دینے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں اچھا چورس صاحب مجھے یہ بتائے یہ ان کی سیکیورٹی جو میئرز ہیں اس طریقے کے سٹرونگ میئرز لیے جائیں کہ اس ٹائپ کی جو کلنگ ہے ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے نہ ہی ہزارہ کمیونٹی کی نہ ہی کسی اور الیمنٹ کی کہیں بھی ہو پاکستان کے اندر اور دیکھیں ایک اور پھر میں اسی بات پر جاؤں گا یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ راہ کر رہا ہے یا یہ سی پیک کی وجہ سے ہے دیکھیں بات یہ وہاں تو سی پیک کا تلق بھی نہیں ہے وہاں تو شاید یہ بسیکلی وہ ایلیمنٹس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف گروپ بندی کرتے ہیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں ڈسٹیبلائز کرتے ہیں تو یہ بسیکلی ان کے جتنے بھی یہ کنسنز ہوتے ہیں یہ اڈریس کرنے چاہیے جو جو بھی ہیں اور آل وہ اچھے سیکیورٹی میز لینے چاہیے چاہے وہاں ایف سی ہو چاہے پولیس ہو پولیس کا یہ نظام دیکھیں وہاں پہ انیس سے بیس ایس ایس پی نہیں ہے وہاں پہ ان کی پولیس کی پوری حرارکی نہیں ہے پوسٹے تو پھر اسی طریقے وہ فنکشنز نہیں ہے وہ ادارہ فنکشن نہیں ہے ایف سی کو آپ ڈیوائیڈ کر چکے ہیں وہ ان کی کیا ایفیشنسی ہے کیا رول ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے تو اوورال اگر ہم ایزی لی اس کا ایک بڑا اچھا سلوشن ہے کہ میں کہہ دوں جی انڈیا کرا رہا ہے میں کہہ دوں یہ امریکہ کرا رہا ہے افغانستان کرا رہا ہے اور بھی خدا کے لیے کیا ہم اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی سٹریم لائن کریں گے چیزیں ایک دوسرے کے ان چیزوں کو ختم کریں گے سب سے ایزی کام ہے بلیم کر دو جی فلان کرا رہا ہے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو اس کے لیے انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور میز لینے چاہیے تاکہ ہر ایک کا تحفظ یقینی بنایا جائے برگیڈیا صاحب ہزارہ مسئلے کو انٹرنیشنل پروسپیکٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے زیر زمین ایران اور سعودی عرب کنفلکٹ کے اثرات بھی ہیں پاکستان کی بہت سارے مسائل ہیں جنہیں انٹرنیشنل پروسپیکٹیو میں دکھا جاتا ہے اور ابھی پی ٹی این کا جو مسئلہ چر رہا ہے پشتون کا ہے وہ کیا ہے وہ بھی انٹرنیشنل پروسپیکٹیو میں دیکھا گیا ہے بلوچستان کے لیے ایک فری بلوچستان کی کانفرنس ہو چکی تھی امریکن کانگریس میں وہ بھی انٹرنیشنل پروسپیکٹیو میں پاکستان میں تو جہاں بھی آپ کا اس قسم کا ترمائل نظر آئے گا اور فورٹنائیت نظر آئے گی اس کو ہمیشہ انٹرنیشنل برادری جو ہے اور ویسٹرن برادری اور خاص طور پر انڈیا وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اب بات یہ ایک جنرل موسیٰ بھی تھے وہ سب سے پہلے ہزاروی تھے پاکستان کے اندر انہوں نے ہزاروہ قوم کو اس جگہ پر جنرل موسیٰ نے آباد کیا تھا اور ان کے خلاف پاکستان میں نہیں افغانستان کا جب بامیان بامیان سے اوپر ایک ڈسٹک ہے وہاں پہلی دفعہ طالبان نے اور دائش نے مل کے ہفزارہ کے خلاف آپریشن کیا ہے اور آپ حیران ہوں گی کہ ایک سو اسی لوگوں کو انہوں نے سڑک کے اوپر زبا کیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر آپ جو مرضی کہہ لیں اب اس سیکٹیرین کے اندر سوچنا ہے ان کو ایکسپلائٹ کو کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہزارہ کمیونیٹی کے ایک دو بسوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اس میں پاکستان میں ایک لشکل جنگوی ایک گروپ ہے ان کی ویڈیوز انہوں نے ریلیز کر دی تھی کہ اللہ اکبر کنارے لگا رہے ہیں لوگوں کہہ رہے ہیں دکھاؤ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ کیا ہے تو اس کے اندر اب سوچنے کی بات یہ ہے ہمارے ہاں ہماری فیلیورز کو اس وقت تک آپ چیز کو بہتر نہیں کر سکتے جب تک اس کے آپ روٹ کاؤس پر نہیں پہنچتے اس کے اوبجیکٹس پر نہیں پہنچتے بیس سال سے ہم روٹ کاؤس پر نہیں ہیں پہنچیں بیس سال سے تو جنگ بھی بیس سال سے تو ہزارہ برادری کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا میں سیونٹی فور سکس سے بلوچستان وہاں پہ کوئٹا میں رہا ہوں ہزارہ برادری جو ہے کبھی ان کے خلاف کوئی چیز ہے بلکہ بلوچستان میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا یہ بلوچستان میں کب شروع ہوا ہے ایک تو بلوچستان میں سب سے بڑی غلطی جو کی تھی جنرل بگرمز مشرف نے جنرل بگرمز مشرف نے اکبر بکتی کو ٹارگٹ کیا تھا وہ ایک ایسی چیز تھی جو فیڈریشن کے خلاف میری نظر میں گئی تھی اس کے بعد وہاں پہ جو اورگنیزیشن بنی تھی بی ایل اے بی آر اے اور میرے کہنے کی تو بات نہیں ہے اب تو آپ کا وہ ایمر مصری ووفس نے کہہ دیا جوہاں خان مری نے کہہ دیا اب بات یہ ہے کہ اس کے دو انگل ہیں ایک انگل ہے جو آپ کے انٹیریئر سے تعلق رکھتا ہے اس انٹیریئر کے اندر آپ کی پولیس آتی ہے آپ کی اف سی آتی ہے فوج آتی ہے اور باقی انٹیلیجنس کے دارے اور پولٹیکل گامٹ آتی ہے اس کا ایک جو شاخصانہ ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھانا چاہیے کہ جو اس کی ڈائریکشن فنڈنگ اور باقی چیزیں باہر سے بی ایل اے اور بی آر اے جو سوٹ پینڈ کے بلوشتان میں سویڈن میں پھلتے ہیں اور سوڈزر لینڈ میں پھلتے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں ڈپلومیٹیکلی افنسیب کرنا ہے کہ ان کی مومنٹس کو کرتے دیکھئے جب تک آپ دائیجیشن میں چیز کو پوری پکچر کو انیلائز نہیں کرے گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلانا اس کے پیچھے اس کا مطلب نہیں کہ صرف بلیم گیم کر کے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں ہمارا تو فیلیور ہے سیکیورٹی کا فیلیور ہے لونڈرڈر کا فیلیور ہے گورننس کا فیلیور ہے اس کو ہم نے اپنی اس چیزوں سے امپروف کرنا ہے لیکن اس کے جو شاخصانے جہاں جہاں ملتے ہیں وہاں بھی پاکستان کی حکومت جو پاکستان کی حکومت نہیں کر رہی تاہر ملی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہزارہ مسئلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمارے سلوشن میں ہی نظر آ رہا ہے کہ ہم غلط کہاں ہیں برگیڈری صاحب نے فرمایا ہم باہر کریں کمپین کریں یار وہ بات کی بات ہے یہ اب ہم وشنٹن میں کمپین کریں کہ ہماری میں ایک بات میں کوئی تنظر نہیں کر رہا میں تو اپنی بات کو واضح کرنا چاہ رہا اس کے لئے بھی ہم ڈیو یارک میں جا کے جلوس نکالیں کہ بلوچستان کی پولیس افیکٹیو ہو جائے اس کے لئے بھی میں سٹاک ہوم میں جا کے جا کے نارے بازی کروں کہ ڈپٹی کمیشنر جا کوٹے والا صحیح پر فارم کریں اس کے لئے بھی میں باہر ہی جاؤں تو میرا بنیادی سوال جو پہلے بھی آپ نے کہا تھا میں نے پھر کہا ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے ہاں انسیجوشن زوال ہے ہمارے ادارے دیکھیں جب تک ہم اپنا گھر دروس نہیں کریں گے باہر کی بات بات بے بارت آپ کا دوست نہیں ہے اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے انڈیا سے آپ کو محبت نہیں ملے گی اس پہ بھی کوئی بحث کی ضرورت نہیں یہ فیکٹر ہے آپ کو ماننے پڑیں گے اور دوسری طرف جس گند میں ہم پڑے ہیں ماضی میں آپ کہیں کہ دنیا میں معاف کرے گی وہ بھی نہیں ہوگا آپ ہمیں ریالیٹی ماننی چاہیے تو سوال کیا بنا سوال یہ بنا کہ خدا کے لیے اپنے اداروں کو دروس کریں جس کا کام ہے اسی کو ساجے آپ نے جو یہ یہ دیکھیں ہمارے جو آرمی چیف صاحب گیا ہیں یا چیف جسس گیا ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کینسل کا مریض ہے وہ ہاسپٹل میں ہے آپ نے ایمرجنسی میں جا کے اس کو پین کے لیے لگا دی ہے اس کو ائر کنڈیشن کورنی میں لٹا کے اس کو ریس دے دی ہے علاج اس کا کینسل وارڈ میں ہوگا علاج کے لیے آپ کو ادارے بنانے پڑیں گے علاج کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا فرقہ واریت کہاں سے آتی ہے ایکسٹرنل فیکٹر کون سے ہیں انٹرنل فیکٹر کون سے ہیں ہماری ٹریننگ کیسی ہے ہماری پولس کیسی ہے ہم نے پاکستان انسانوں کے لیے بنایا مسلمانوں کے لیے بنایا یہاں پہ فرقہ واریتی کوئی گنجائش نہیں اس ریاست کو یہ میسج بڑا کلیر دینا پڑے گا خامی ہیں جو اپنی اندر والی ہیں وہ ہم ان کو گھوڑ نہیں کرتے اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی جو بھرگیلیر صاحب سلوشن بتا رہے ہیں مجھے ان کی نیت پر شاک نہیں یہ بھی دیاری پاکستانی سرکاری ملازموں کی لگے گی امبیسٹر کہیں گے جی مجھے پانچ پانچ بلین ڈالر دیں میں آپ کمپیئن کرتا ہوں اور تین اس نے پتیجہ بلا لینے اس نے یہاں پہ گاڑی ہوگے رینٹ کرنے جی میں جلوس نکالا نیوی آرگ میں مجھے پچاس دار ڈالر دیں اور میرا سیر میری یہ جوتی ہے میرے ٹیکس پہ اور بدماشی کریں گے اندر تو کام کرتے نہیں میں باہر تمہیں پیسہ کیوں دوں اچھا بھٹی صاحب ہزارہ کمیونٹی کے دھرنے اور بھوک ہرطال کے بعد حکومت اور آرمی چیف سے ہزارہ کمیونٹی ہے اور سیاسی اور منظرمی جلماعتوں کے مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں درست کا آپ نے لیکن یہ مسئلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہزارہ پہلے بھی ان کے وہاں پہ درجنوں کے حساب سے لوگ قتل کیے گئے اور ایک ایک دفعہ ساتھ ستر ستر لوگ قتل کر دئیے گئے اس کے اوپر پہلے بھی کروائی ہوئی کچھ لوگ پکڑے بھی گئے مارے گئے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آج یہاں پہ ایک پاکستان کے جو واشنگٹن کے اندر ایک آئی آفیشل وہ آئے ہوئے تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ جو جنرلسٹوں کا وہاں کے انٹریکشن ہوتا تھا وہ ایک سوال اٹھاتے تھے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر اور ملچستان کے اندر جو ہے وہ شورش جو ہے وہ آ رہی ہے یا آنے والی ہے تو ہم نے کچھ صافیوں کو وہاں سے بھیجا کہ آپ جائیں جا کے دیکھائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے جس کے بعد جا کے انہوں نے اپنے وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی رپورٹنگ کی اور انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یا یہ جو بلچستان کا ایریا ہے اس میں کوئی شورش آنے والی ہے لیکن ہم تو ڈیفرنٹ سیچویشن وہاں پہ دیکھ کے آئے ہیں یہ آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اسلامباد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو دوسری بات جو انہوں نے کی جو اہوان پاکستان پالیسی تھی امریکہ کی یہ فیل ہونے کے بعد بالخصوص پاکستان کے حوالے سے وہ اس چیز سے انائیڈ ہوئے کہ ہماری جو پالیسی تھی اس کو امپلیمیٹ نہیں ہونے دیا گیا اور پاکستان نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا اور بلاخر کچھ چیزیں ان کو جو ہے ریویو کرنا پڑ رہی ہیں تو اتنی سمپلیفائیڈ گیم ہے نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ استعمال ہمارے ہوتے ہیں ہمارا بہت بڑا بلجیستان کا برڈر جو ہے وہ انہستان کے ساتھ ملا ہوا ہے انٹرنل بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حمدد بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فیسیلٹیٹ کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاتون نے بڑا اچھا جو ہزارہ خاتون تھی اس نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اس ملک کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا تو جب تک آپ اس کے روٹ کاز تک نہیں جائیں گے جب تک وہ سوچ کو نہیں ماریں گے جو یہاں پہ استعمال ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے یا فرقہ واریت کے اوپر استعمال ہوتی ہے یا دشمنوں کے آتوں استعمال ہوتی ہے اس وقت تک آپ صدار نہیں سکتے حالات کو گو کہ یہ انسیڈنٹ کافی عرصے کے بعد پیش آیا تقریبا میرا خیال ہے تین چار سال بعد لیکن اس کے باوجود نہیں آنا چاہیئے تھا کسی کو نسلی بنادوں کے اوپر مذہبی بنادوں کے اوپر قتل کیا جانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ دے بلکل نہیں کیا جانا چاہیئے لیکن گیم جو ہے بڑی ہے اور پہلے سے پرسیپشن وہاں پر بلڈ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھان ریسٹ ہونے والا ہے بالخصوص ان جو بڈر ایریاز ہیں ان کے اندر تو اس کا کیا مقصد ہے اٹ مینز کہ پلان کر کے کہیں نہ کہیں سینکنوں کو ہوا دی جاتی ہے اچھا رضی صاحب ہزارہ کمیونٹی کو جن مظالم کا سامنا کرنا پڑا کیا آپ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جا سکیں گے دیکھیں یہ جو مظالم کی آپ نے بات دیا میں اس کی طرف موو کرنے سے پہلے ایک بات بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تاہر ملک مجھے سمجھائیں یار آپ کہ ایران سے سمگل شدہ تیل کا پٹرول کا ڈیزل کا ایک کنٹینڈر نکلتا ہے پچاس ہزار لیٹر تیل لے کے اور وہ آ کے لاہور میں ٹرمینٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ تیل بکھتا ہے یار اس پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوتا یار اور یہ ہزارہ کے لوگ ہیں یا کوئی دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایران وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے آپ اندازہ کر راستے میں کوئی اٹھائیس چیک پوسٹیں ہیں ان اٹھائیس کے اٹھائیس چیک پوسٹوں سے وہ پور سکون انداز سے گزرتا ہے وہ کنٹینڈر اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا لیکن بس جاری ہوتی ہے ظاہرین کی اس پہ حملہ ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس نائنٹین ایٹی ٹو کی ایک سنگل کولم خبر موجود ہے جنگ لاہور میں چھپی ہوئی اس خبر کے تحت ایران سے پاس داران نے آ کے کوئٹا پہ قبضہ کیا تھا اور کافی دن تک یہ رکھا تھا اس وقت مجاہد جناب زیاؤل اکساپ کی حکومت تھی اور اس دران وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے یہ زہر اس وقت کا پھونکا گیا ہوا ہے کیوں نہیں سچ بولتے یار یہ زہر اس وقت پھونکا تھا جو وہ سروں سے فٹبال کھیلے تھے نا کوئٹا کے سٹیڈیم کے اندر اس وقت کھیلے تھے پورا سچ بولا کریں اور آخری پورا سچ رزوان رضی سے یہ بھی سن لے یہ کسی اور مائی کے باپ کو بولنے کی عمت نہیں ہے کیوں سیکیورٹی ویڈراؤ ہوئی ہزارہ سے یہ مسئلہ ہے آج کا آج جو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں ان بیچاروں سے سیکیورٹی ویڈراؤ ہی ریاست نے ان کو سیکیور کر رکھا تھا بلینکٹ آرڈر ہوا سیکیورٹی ویڈراؤ ہی اور ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہزارہ سے کوئی سیکیورٹی ویڈراؤ نہیں ہوئی ہے ہزارہ میں ہزارہ سے کوئی سیکیورٹی ویڈراؤ نہیں ہوئی ہے ہزارہ جب کالونی جاگر آپ نے دیکھی ہو کسی نے میرا خیال کسی نے دیکھی ہزارہ کالونی کوہٹہ میں کہاں لوکیٹڈ ہے اس کے چار پیرامیٹرز ہیں چار پیرامیٹرز کی اوپر جس وقت یہ پرابلم نہیں تھی اس وقت بھی وہاں پہ پولیس کی دو چیک پوسٹیں ہوا کرتی تھے اور آج بھی وہاں پہ ایف سی کی جو ہے تین چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کی کالونی سے باہر ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سیکیورٹی کا اگر تعلق کریں گے رہے رزیز صاحب سے معذرت کے ساتھ کچھ افراد کو اسی بات یہ ہے کہ جنرل زیاؤلک کے ٹائم پہ جنرل زیاؤلک کے ٹائم پہ میں کوئٹہ میں پوسٹڈ رہا ہوں رائٹ فرم نائنٹین سیونٹی تھری سے لے کے اور مجھے کہیں پاسداران جو ہے وہ فوٹبال کھیلتے نظر نہیں آئے کوئٹہ پہ کس طرح قبضہ ہو سکتے ہیں سبت چھپیوڑ یہ ریکارڈ پیس کے فرگوڑ سیگھ فرگوڑ سیگھ بھٹی صاحب کس کہنا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب کوئٹہ ایک ساکر نہیں اس بات تو بات کریں کوئٹہ جو ہے چفتان سے کوئٹہ جو ہے وہ کوئی بیس گھنٹے پائیس گھنٹے کے فاصلے پہ ہے ٹھیک ہے صاحب فرگوڑ سیگھ کس سے آپ کیوں مس کونٹیپٹن اور غلطی سے پلا رہے ہیں جی بھٹی صاحب ایک تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بازہ یہ کہا کہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ سیکیورٹی دیں اور جہاں پہ غیر ضروری طور پہ آپ نے لوگ پروائیڈ کیا ہوئے ہیں وہ واپس بلائیں ایک تو یہ چیز کلیر ہو گئی دوسرا صبائی حکومت وہاں پہ موجود ہے اور صبائی حکومت نے کوئی ان کو انڈویجول پوری کمیونٹی کو سیکیورٹی نہیں ملی ہوئی تھی ایک ایک بندے کو الگ الگ اور نہ کوئی سیکیورٹی ان کی وڈراک کی گئی ہے آپ وہاں پہ سبائی گورنمنٹ سے یہ آگ لگانے والی بات نہ کریں یہاں پہ جتنے نوازشیف لورز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر غدر مچیں اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کسی طرح میاں محمد نوازشیف دوبارہ تخت پر آ کر بیٹھ جائے غدر مچانے کی بات نہ کریں